آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے وہ جہنگیر خان ترین ہے شباز گل صاحب نے بیٹھ کے انانونس کر دیا جناب ایگری کلچر کمیٹی صاحب نے ان کو ہٹا دیا ہے آپ نے میرے انٹریو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں تو وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے وہ صرف پارٹی میں رہے نہیں وہ آپ کی گورمنٹ کا حصہ رہے بیٹھ کے میجر ڈیسیشنز لیتے رہے آپ نے سب کچھ ان کے حوالے پکڑا دیا ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کیا گیا پنجاب اسیمبلی اس طرح فارمیٹ ہوئی آپ کی بنائیوی جو کمیشن رپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی بہت زبردست قسم کی کرپشن کی ہے انہوں نے صرف ان کے اوپر نہیں خسرو بختیار کے اوپر بھی لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا آزاد گھوم رہے ہیں وہ آج بھی پاکستان میں دیکھیں ایکشن تو ہو رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی پہلے وہ عدالت میں چلے گئے تھے ٹھیک ہے عدالت میں وہ گئے پھر اس کے بعد کیس لڑا عدالتوں میں کیس آہ آہ ہارج ہوا اور وہ اس کا نہیں ہے وہ شباز شریف کا بھی ہے دونوں کی جی جی ان کے پر کیس ہے جی آہ اور وہ اب ان کے پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کمپٹیشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کمپٹیشن کمیشن اب سے گیارہ سال تک کچھ بھی نہیں کر رہی تھی وہ بلکل آہ ان آہ سٹے آرڈر لیے ہوئے تھے وہ بلکل تو کمپٹیشن کمیشن کو ریوائب کیا انہوں نے وہ ان کے اندر علیہ دا آہ فائنڈنگز چل رہی ہیں تو ایف آئی ایک اوپر علیہ دا چل رہی ہیں جو آہ جو آہ جو آپ بات کریں چینی کے اوپر جو چینی کا سارا کارٹیل بنا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جو جو اس میں چیزیں آئی ہیں وہ سارے ریلیونٹ اداروں کو بھیج دی ہیں آگے ایکٹ کرنے کے لیے جس میں ایف آئی ایک ہے سو پوائنٹ یہ کہ ہم نے ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں خسرو نہیں ہے خسرو کے میرے خال میں بھائی کا نام ہے اس میں یہ ساروں کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی قسم کی یہ انویسٹیگیشن کے مداخلت نہیں ہے